جس کو تین سال سزا تھی اس کو بھی واپس ڈال لیا ہے جس کی پانچ سال سزا تھی نیب میں لے دے کے وہاں ہم ذکر کرتے ہیں آج سے 60 فیک آپ ذکر کر رہے ہیں آپ نے وہ سارے لوگوں کے لیے ایک لیجٹمیسی کر دی ہے کہ آپ واپس آ جائیں تو کانون تو بہت ساری ایڈوکیشن کا کانون چاروں صوبوں میں موجود نہیں تھا جو آپ نے آئین میں فنڈمنٹل رائٹس میں اس کو ڈالا ہے تو اسی طرح یہ آپ نے کیوں نکال دیا کیوں فیصل عزابلی صاحب دیکھیں جی یہ تو ہم سب کو اپنے اپنی قیادتوں سے پوچھنا چاہیے جو کمیٹی میں میمبرز بیٹھے تھے انہوں نے قیادت کے کہنے پی اثر کیا میں آپ سے ارز کروں نا دیکھیں مشاہد بھائی نے ایک چیز کی نشان دے ایک ہی میں ذراس کو کھل کے کر دے کہوں عامریت کے ہمیشہ یہاں پہ آٹھ سال نو سال کافی سال اور جبکہ جمہوریت جو ہے وہ دو سال اٹھارہ ماہ تئیس ماہ تئیس ماہ اور پھر اس کے بعد اب دو سال اب جو عامریت ہوتی ہے نا کبھی یہ ابھی جو پھول میں کانٹے دے رہے تھے کہ اولادوں کو لائے جاتا ہے تو جتنی قربانیاں دی جاتی ہیں نا اگر واقعی قربانی کا ان کو صحیح لفظی معنی پتا چل جائے نا تو یہ شاید دو گھنٹے دھوپ میں بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے چھے بائی چھے کی کھولی کے اندر جو ہے نا ایک سال کیسے گزارا جاتا ہے وہ آپ ہم سے پوچھ لیں اب جب عامریت تھی تو ہمیں گھروں سے اٹھا کے لے جائے جاتا تھا ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے اس میں کون آئے گا ووٹ دینے کسی پارٹی کے اندر آپ پھر وہ پروکار محول بھی پروائیٹ کریں نہیں پارٹی چندر ہی ریشن ہو نا نہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں کیسے کلا سکتے جب آپ کی قیادت جیل میں جب آپ کی صوبائی قیادت جیل میں جب آپ کی ڈیویجن کی سطح کی قیادت جیل میں وہ دوار پڑے لیڈر بن گئے پھر تو سنی ہے نا لیڈر ہمارے یہاں کہاں بنتے ہیں اس کے لیے پھر سیکنڈ لیڈرشپ بھی آپ تیار کریں سیکنڈ لیڈرشپ بھی آپ تیار کریں ہمیشہ موجود ہوتی ہے جس طرح کہ شہید بنظر بھٹو صاحبہ بھار تھی جلا وطن تھی ہیں زرداری صاحب جیل میں تھے امین فائم صاحب یہاں پر پارٹی کی قیادت کر رہے تھے بات یہ نہیں ہے آسمہ بات اتنی سی ہے کہ میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں ہوں نا فرض کریں اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے لیکن میں پارٹی سے نکل کے اگر اپنی شخصیت کو سامنے لاکر اپنے آپ کو شخصیت بنانے کی کوشش کرو تو آوام مجھے قطع قبول نہیں کرے لیکن آپ پارٹی کے اندر رہ کے بھی اس طرح کا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں ہماری پارٹیوں میں یہ طریقہ موجود ہے ہاں خفیہ بیلٹنگ نہیں ہے خفیہ بیلٹنگ تو کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتی اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ عام الیکشنز کے آپ نے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ عوام سے پول کرا لیں تو محترمہ عوام پول تو کرتی ہے یہ الیکشنز کیا ہے اگر ان کو پارٹی کی اس چیز سے ناپسندید کی ہے کہ یہ قیادت نہیں چاہیے تو انڈیپینڈنس کو دوسر سے زیادہ ووٹ نہیں ملتے وہ اپنی شخصیت نکالنے کے لیے آتے ہیں انڈیپینڈنس جتنے بھی آتے ہیں دوسری پارٹیز ہیں ان کو ریجیکٹ کرتی ہے عوام تو عوام کا پول اس چیز کو آگائی دیتا ہے آپ غیر ضروری تجزیہ نگاروں سے بہتر ہیں دیکھیں ہماری شخصیت کہاں چل رہی ہے اگر بھٹو صاحب کے نام پر ووٹ ملے ہیں یا زرداری صاحب کے دیئے ہوئے جو منشور ہے اس پر ووٹ آ رہے ہیں تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ عوام اس کو ووٹ کر کے اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے تو آئندہ بھی ایسی ہوگا آپ یہی کہہ رہے ہیں نہیں تو آئندہ آپ نہیں تو جس کو بھی کرنا نہیں کرے تو اس کے لیے آپ الیکشن کرا لیں پارٹی کے اندر سنپلیز ہیں بلکل ہونے چاہیے اب جب الیکشنز ہوں گے آپ کو میں لے کر چلوں گا آپ دیکھیں گے میں آؤں گی اس قبل کے خوبیہ بیلگن نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو وہاں کے ایگزیکٹیفز ہوتے ہیں وہاں کھڑے کر گئے ایک آرٹیکل سکسٹی تھری میں امینڈمنٹ کی گئی ہے ڈسکوالیفیکیشن کے مطالق تھا آپ سے میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس پہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر آپ کسی بھی اپنے ممبر کو ڈسکوالیفائی اگر اس نے ٹور کروسنگ کی یا پرائم نسٹر کا انتخاب ہے اس سے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے اس نے ووٹ کیا تو اس کو پارلیمنٹری لیڈر جو تھا پارٹی کا وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا اب پارلیمنٹری لیڈر کی جگہ سکسٹی تھری آئے میں لکھ دیا گیا پارٹی ہیڈ یہاں بھی پارٹی ہیڈ کو مضبوط کیا گیا کہ الطافزین صاحب فیصلہ کریں گے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ ممبر نہیں وہ فیصلہ کریں گے زندگاری صاحب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں وہ فیصلہ کریں گے دیکھیں وہ یونٹی آف کمانڈ تو اسی کا ہی نام ہے نا ایک ہی آدمی کرتا ہے نا فیصلہ دس آدمی تو کئی پہ بھی نہیں کرتا ہے جمہوریت جب میں اتنی دیر سے جانے کوشش کر رہوں کہ سب جمہوریت کے لئے آپ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں جمہوریت کے لئے جانے بھی دی پارٹی کی مثال لیتے ہیں تو پھر روئیوں میں تبدیلی کیسے آئے گی پارٹی کے اندر کاملیت آپ دیکھیں آپ ہتیلی پہ سرسو اگر جمانا چاہتی ہیں وہ تو نہیں جمعے گا آپ مثال دے دیں مجھے کوئی دنیا میں کہ جمہوریت جو ہے دس سال میں یا پندرہ سال میں مضبوط ہو گئی ہو لیکن آپ دو دو سال میں نہیں کی چار چار سو سال میں نہیں انڈیا تو کر سکتے ہیں آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے میرے بات سننے انڈیا میں کونسی مضبوط ہوئی ہے کونسی وہاں پہ الیکشن ہوتے پارٹیوں میں کمال ہے کمال کیسے مجھے بتائیں نا کہ ادھر ایک پارٹی ہے ادھر پارٹی رہی ہے میرے بات ہزا نہیں وہاں جتنی محروسیہ ہے صرف ایک گاندھی کی پارٹی کے اوپر تو نہیں اور وہ بھی پرائم منسٹر خود نہیں بنی وہ بھی پریزیرنٹ خود نہیں بنی آپ ہمارے ٹائم بھی لے رہی ہیں بات یہ ہے بات کریں گے محروسیہ تو انڈیا میں جتنی ہے پاکستان میں نہیں ہے کتنی دفعہ اقتدار میں آئی ہے کانگریس آج ایک اٹلی کی عورت اس کے نام کے ساتھ گاندھی لگ گیا ہے بگر وہاں کی پرائم نسٹر پریزیرنٹ نہیں بنی وہاں کے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ وہ گاندھی خاندان سے نہیں تھی یہ کہ پرائم نسٹر پریزیرنٹ نہیں کیا ہاں کے لوگوں نے سری لنکا میں کیا ہوا فیلپائن میں کیا ہوا یہ کہہ رہے ہیں جو غلط چیزیں ہیں ان کو ایکسپٹ کریں نہیں نہیں کریں ایکسپٹ وہ کہہ رہے ہیں جو کومن ٹریکٹس جو مجھے سمجھ رہے ہیں میں ایک ریالیٹی بیان کر رہا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں دیکھیں اس ملک میں جب تک جمہوریت کو وقت نہیں دیں گے آپ آپ یہ آئیڈیالیزم کی باتیں نہ کریں یہاں پہ نہیں ہوگا بلکل آئیڈیالیزم کی باتیں مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں اٹھارویں ترمیم کی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا شکریہ آپ نے کہا کارنامہ بلکل افکورس اس کو ہم کریڈٹ دیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں فرضی باتیں نہ کریں رسم و رواج روایات جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر ہیں پاکستان کے اندر وہ برقرار رہیں گے اسی پوائنٹ پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد